اوزباللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین ببلایت امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام والآئمت المعصومین علیہ السلام آپ سب کو جشنِ ولادتِ باسعادت امام حسن مشتبہ بہت بہت مبارک ہو ہم سب کی جانب سے زمانے کے امام کی بارگاہ میں حدیع تہنیت پیش کرتے ہیں مل کر بابا عزبالان صلوات اللہم صلی اللہ علیہ السلام آج کئی جشن انشاءاللہ منصوب ہے امام مشتبہ علیہ السلام سے جس میں شورا اکرام اور منقبت خان حضرت نظرانِ عقیدت پیش کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ آخر میں مولانا محمد عرفان ایویڈی صاحب انشاءاللہ جشن سے خطاب فرمائیں گے ہمارے مہمانانِ گرامی جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مسند پر تشریف لیں شائرِ اہلِ بیت محترم سید قیسر جعفری صاحب محترم شائرِ اہلِ بیت مسلم رضا مہدیوی صاحب منقبت خان محترم جناب زمیر علی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ مسندِ بلا پر تشریف لیں آپ سے سامین سے میں گزارش کروں گا کہ مل کر باوازِ بلند صلوات پر دے محمد و آلِ محمد پر اللہم سوال علی محمد و آلِ محمد اب یہ تمہیں جو ہے وہ مجھے پریشانی نہیں ہے یہ مثلا تعداد کتنی ہیں اور بہرحال گرمی بھی اتنی زیادہ ہے کہ میں آپ سے بار بار جو نا وہ نعرے بارے میں نشہور نہیں لگا نا آپ سے یہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے اگر کرنا ہے کریں اچھا نہیں کریں گے سن بھی لیں گے تو یقینا یہ تیہ ہے کہ یہ جیشن ہے جیشن کا کیوں کہ ہمارے ماحول ایسا ہو چکا ہے کہ اگر داد نہ ملے تو ایسا لگتا ہے کہ جیشن کامیاب نہیں ہو رہا جبکہ ایسا نہیں ہے اگر داد مل جائے بہت اچھی بات ہے داد دیں لوگ سبحان اللہ واہ کر دیں بہت اچھی بات اگر نہیں بھی کریں گے تو یہ مطمئن ہے یہ پڑھنے والے جتنے بھی ہیں ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی سنے نہ سنے یہاں پر وہ ہستیاں سننے آتی ہیں کہ جس سے یہ محفل جو ہے جو کہ بظاہری طور پر فرش پر ہو رہی تھی ہوئی یہ ہوتی عرش پر ہے تو انشاءاللہ اس قامے کسی کے سنم کا کوئی غم نہیں ہے انشاءاللہ بس یہ کہ تھوڑا سا اگر آپ درود اور سلوات وغیرہ ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ ایک ماحول اچھا ہو جائے گا سلامت رہے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد میں گزارش کروں گا محترم ضمیر علی صاحب سے کیا آئیں اور بارگاہ امامت میں نظران عقیدت پیش کریں خوشنود امام حسن علیہ السلام بلندر سلوات تمام اہل ایمان کو جشنی بلادت با سعادت امام حسن علیہ السلام بہت مبارک ہو کچھ منقبت کے اشار دل کو آباد کرے یاد حسن مہولا کی دل کو آباد کرے یاد حسن مہولا کی اپنی ہر سانس ہے امیداد حسن مہولا کی دل کو آباد کرے امیداد حسن مہولا کی دل کو آباد کرے یاد حسن مہولا کی اب دل کو آباد کرے کسرت کا لکب کون سہر ہے اپنی دل کو آباد کرے ہمیں کو سکلیل کی میزان سے معلوم ہوا دل کو آباد کرے میزان سے معلوم ہوا مجلسے ذکر پہ کدغن کے جنوں سے پہلے چین قرآن سے روداد حسن مہولا کی چین قرآن سے روداد حسن مہولا کی روداد کی بنیاد کیا ہے اور اس کی منزلت کیا ہے در دیکھیں گا صرف قاسم ہی تو دو بار نہیں قتل ہوئے صرف قاسم ہی تو دو بار نہیں قتل ہوئے یہ ہے رکھی ہوئی بنیاد حسن مہولا کی یہ ہے رکھی ہوئی بنیاد حسن مہولا کی اور دیکھیں گا ہر ملک کا پرچم ہوتا ہے اور جنگ کے پرچم ملک ہوتے ہیں لیکن میرے امام نے کون سا پرچم گلند کیا پرچم جنگ تو تاریخ میں پہ ہم ہے مگر پرچم جنگ تو تاریخ میں پہ ہم ہے مگر پرچم امن ہے ایجاد حسن مہولا کی کیوں نہ ہو پاس فرشتوں کو لہز میں حسنی یہ حسنی شاعر ہے کوئی میں جانتا نہیں ہوں لیکن میرے پاس ان کا مہت تھا تو میرا جو فرض ہے کہ میں ان کا نام لیے بغیری کلاموں کا عمل نہیں ہو سکتا اس لیے دعا کو ہیں کہ اگر وہ زندہ ہیں تو خدا انہیں زندگی عطا فرمائے اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو امام زمانہ کی محفل میں ہوں کیوں نہ ہو پاس فرشتوں کو لہد میں حسنی پاس نسبت ہے خدا عداد حسن مہولا کی پاس نسبت ہے خدا عداد حسن مہولا کی اپنی ہر سانس ہے امداد حسن مہولا کی دل کو عباد کرے یاد حسن مہولا کی بابا جبلن ترسل بھائی اللہم سول علی محمد و آل محمد آپ سمات فرما رہے تھے محترم زمیر علی صاحب کو اور اب میں گزارش کروں گا محترم امیر مختار صاحب کو کہ وہ آئیں اور انشاءاللہ مختصرن کلام پیش کریں برمحمد و آل محمد صلوات محمد درود کو عبادت سمجھ کر آج تو وہ درود کے مالک ہیں جشن سے سا درود بھیجا کرو بابا جبلن ترسل بھائی آج کی رات جس طرف دیکھو ہے محیط حیات حسن حسن رہے لکھ خیر بھشے امام مبیت نورِ نیلی امیرِ زمن سمرِ قلبِ فاطمہ زارہ ہے حسن شجرہِ طیبہ سفیلِ ادا حسن مصدوں میں دعاوں کی بارات چلی ہے ممبروں پر درود و سلام روشن ہے حسن کے گھر پہ یوں پرستوں اور اولیاء اور پیمبروں کا مجمع ہے مبارک یا علی تمہیں امامتِ حسن کی بابا جبلن سلام ہم اپنے اس بزم میں محترم زیشان مروی والا کو خوش آمدید کہتے ہیں اور گزارش کروں گا محترم وسیم عباس صاحب سے کہ آئیں اور بارگاہ معصومین میں نظران عقیدت پیش کریں اب تو نام لے لیے وسیم بھائی آنا پڑے گا ہے اب تو آپ جشنِ معصومین ہیں مدھتِ معصومین اولونا محمد اوسطونا محمد آخرونا محمد کلونا محمد کے ماننے والے ہیں ایک محمد کا ذکر بھی ہو گیا تو امامِ حسن کا ذکر ہو گیا انشاءاللہ ملکر باوازِ بُلَن سَلَوَان بَرْمَحَمَدْ وَعْلِ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ رہے جاتے ہیں یہ ارمان آقا میرے سینے میں رہے جاتے ہیں یہ ارمان آقا میرے سینے میں نکابے کی گلی دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں اور محمد مصطفی تشریف فرما ہے مدینے میں محمد اس طرح تشریف فرما تشریف فرما ہے مدینے میں کہ جیسے سورہِ یاسین ہو قرآن کے سینے میں اور محمد کی جدائی آگ بھڑکاتی ہے سینے میں محمد کی جدائی آگ بھڑکاتی ہے سینے میں روان جب دیکھتا ہوں کافلے حج کے مہینے میں اور سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں ہم سب کے سینے میں ہم سب کے سینے میں بر محمد و آل محمد سروار اللہم صل على محمد و آل محمد آپ سماعت فرما رہتے ہیں محترم وسیم بھائی کو اور اب میں گزارش کروں گا محترم جناب سبتین الحسینی سے کے آئیں اور بارگاہِ معصومین میں نظرانِ عقیدت پیش کریں بر محمد و آل محمد باوازِ بلانسلوات ایک دفعہ مل کر ضرور پر دیجئے محمد و آل محمد کی ذات پر سب سے پہلے تمام محاضرین محترم کی خدمت میں آج کی مناسبت سے دل جان سے تبریق و تحنیت عرض کرتا ہوں آئیں ملکی امام زمانہ کے حضور بھی تبریق پیش کریں باوازِ کر سلوات بر محمد و آل محمد مبارک ہے حاضرین محفر مبارک ہے حاضرین محفر زہور محفر زہور محفر زہور محفر زہور محفر زہور محفر مبارک ہے حاضرین محفر محفر شعور ہوکا مبارک حاضرین محفظ ظہور مہدی ضرور ہوکا دروپڑے محمد بارے محمد بار لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری کو افتگو نہیں کرتے لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری کو افتگو نہیں کرتے اور ان کا دامل وفا سے خالی ہے جو تیری جست جو نہیں کرتے جو تیری جست جو نہیں کرتے اور مٹے رنج و غم آزما کے تو دیکھو ذرا ان کی محفظ سجا کے تو دیکھو اور خدا بھی یقیناً تمہاری سنے گا زرا ان کی محفظ میں آکے تو دیکھو اور یہ کیوں کہتے ہیں ہم مدینہ 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 ارے زرا تم مدینہ میں جا کے تو دیکھو خوئی دفعہ مل کر درو پڑھیں محمد بار اور آخر میں چند اشار امام زمانہ کی حوالہ سب کی سماعتیں نظر کروں گا اجتماس کروں گا سب مل کی اپنی صداوں کو بلند کریں مولا کی ظہور میں تاجیل کیلئے سارے مل کر پکاریں مرے 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 مر سارے ملکے پورے دل سے بکھا رہے ہیں اہل اجل مالا اہل اجل مالا 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 یہ میرا دل نارا ہے یہ میری جانا رہی تمہارے عشق میں یوں یہ میری سان سے روکی دل میں سمایا ہے تو میرے مولا جلوہ دیکھا دے یوسف زہرہ اہل اجل مالا 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 اہل اجل مالا سارے ملکے اہل اجل مالا 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 اہل اجل مالا دل میں یہ حسرت لیے ہوں تیری راہ میں کھڑا پھولوں کی طرح ہر ہوں قدموں میں تیرے پڑا بنتا ہوں تیرا اے میرے مولا تیرے غلاموں میں نام ہو میرا الاجل مولا 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 الاجل مولا میں کربلا میں نہ تھا کوکاوں شام میں نہ تھا جب آل ہے درلو پہ خدمت میں حاضر نہ تھا مجھ کو خدمت میں چوکا بدلہ ہے دینا پیاسی سکینہ کو کچھ سکھ ہے دینا الاجل مولا 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 الاجل مولا مولا ہے تجھ سے وعدہ میرا محکم ارادہ میرا قبر زہرہ پہ مہدی جلد علم ہو تیرا قربا کرو مالو زل اپنی جان کو یوسف زہرہ پہ روح و روا کو الاجل مولا 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 الاجل مولا 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 اور آخرشیں پیش کروں گا جلد ہو جائے زہور آسان ہوں گے امور آ جائیں گے جب مہدی ہر جگہ پھیلے گا نور ظلم و جعفہ بھی دنیا سے مٹے گا ہائے زہرہ کا حرم بھی بنے گا الاجل مولا 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 الاجل مولا مولا آخری دفع سارے ملک بھکارے الاجل مولا مولا الاجل مولا 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 الاجل 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 مولا شہید استاد سبت جعفر ایک مرتبہ نظامت کئی مرتبہ جو ہے وہ استاد یہ فرائض انجام دیتے تھے دے رہے تھے مسلسل تو ان کا جملہ مجھے یاد آگیا اور وہی میں نے پورا پورا بھرپور اس کا فائدہ اٹھایا کہ نازم محفل کی اپنی ایک مرضی ہوتی ہے جب اسے موقع مل جائے جب چاہے وہ آکے جو ہے وہ منقبت خانی کر لے تو میں نے اس سے اپنا یہ برادران سے جو ہے نا وہ فائدہ اٹھایا اس کے بعد انشاءاللہ یہ مجھ سے بہتر پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ اور بہترین پڑھیں گے انشاءاللہ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے ماشاءاللہ اور بہترین خوشبو آپ کے سامنے پہنچ رہی ہے اب دیکھیں کون کون کیسے کیسے اس خوشبو سے محضوظ ہوتا ہے تو بس چند اشار مدھے حاضر میں امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ ہمیں چند اشار اور چند بند بہت تیزی کے ساتھ وقت کو محلوظ خاطر رکھتے ہوئے انشاءاللہ امام زمن علیہ السلام کی بارگاہ میں انشاءاللہ پیش کروں گا ایک مرتبہ مل کر با آواز بلن صلوات پردے محمد ورعال محمد ردیف ہے ابن فاطمہ زہرہ ملے زبان خدا ابن فاطمہ زہرہ ملے زبان خدا ابن فاطمہ زہرہ ملے زبان خدا ابن فاطمہ زہرہ تو ہو تمہاری سنا ابن فاطمہ زہرہ تو ہو تمہاری سنا ابن فاطمہ زہرہ پیمبروں کی جبینے جھکی ہوئی دیکھی پیمبروں کی جبینے جھکی ہوئی دیکھی تمہارے در پہ صدا ابن فاطمہ پیمبروں کی جبینے جھکی ہوئی دیکھی تمہارے در پہ صدا ابن فاطمہ زہرہ اور شریک ہو گیا مابود بھی عبادت میں عجیب مصرہ غور کی دیکھا مابود جس کی عبادت کی جاتی وہ بھی عبادت میں شریک ہے شریک ہو گیا مابود بھی عبادت میں ارے درود تم پہ پڑھا ابن فاطمہ درود تم پہ پڑھا ابن فاطمہ زہرہ لہو بہائے بنا مارنا ہے فاسد کو لہو بہائے بنا مارنا ہے ظالم کو قلم چلانے لگا ابن فاطمہ اور ایک پورا واقع ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو حاکم شام نے شاید غالباً ایسا ہی ہے جو ایک تحفہ دیا اور ایک بڑی رقم تھی ابحرال وہ جو کچھ بھی تھا امام نے جاتے جاتے جس دربان نے امام کے جوتے اٹھائے تھے امام نے وہ پورا پورا اسے وہ خزانہ اس کے حوالے کر دیا تو اسی حوالے سے ایک شعر نے ایک شعر لکھائے دیکھئے گا خراج شام کا خیرات کر کے سائل کو خراج شام خراج شام کا خیرات کر کے سائل کو ارے خدیجہ بن کے اٹھائے ابن فاطمہ خراج شام کا خیرات کر کے سائل کو خدیجہ بن کے اٹھائے ابن فاطمہ زہرہ اور دعا یہی ہے کہ اٹھ جائے غیب کا پردہ دعا یہی ہے کہ اٹھ جائے غیب کا پردہ بنائے روزت ابن فاطمہ مہا زہرہ یہ کلام جناب زین شاہ صاحب کا لکھا وہاں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا بس امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بس دو سے تین بند بہت تیزی کے ساتھ سمات فرمائے مل کر با آواز بلند صلوات غیبت میں ہے تو کیا ہوا اپنوں کے ساتھ ہے سرکار محسوس کیجئے گا اس مصرے کو یہ دعویٰ نہیں ہے چاہیں تو ایسا کر کے دیکھ لیجئے گا کبھی خلوت میں جائیں مسلح پر کھڑے ہوں اور امام زمانہ کو پکاریں تو محسوس ہوگا انشاءاللہ آپ کو غیبت میں ہے تو کیا ہوا اپنوں کے ساتھ ہے لوگوں تمہارے سر پہ لوگوں تمہارے سر پہ امامت کا ہاتھ ہے غیبت میں ہے تو کیا ہوا اپنوں کے ساتھ ہے افضل نبی ہے یا ہے ولی کیا ہے تلخیاں لوگوں یہ بحث چھوڑ دو لوگوں کے درمیاں آئیں گے جب جہان فنا میں شہِ زمان افضل ہے کون کیسے یہ دیکھے گا خود جہاں میرا امام آ کے امامت کرائے گا عیسیٰ ایسیٰ کے قتموں میں سر کو جھکائے گا غیبت میں ہے تو کیا ہوا اپنوں کے ساتھ ہے اور شیر سمات فرمائے جو ہم نے روایات سنیں گے امام کے حوالے سے کہ جب امام آئیں گے تو کیا معاملات ہوں گے قابے میں جب امام کا ہو جائے گا قیام گونجے گی ایک صدا یہی حیع علی الامام ہوگا نہ داخل وقت کو سبحانہ کوئی شام جس کا جہاں بھی ہوگا ٹھکانہ جہاں مقام پہلا قدم وہ گھر سے جو اپنے اٹھائے گا دھوجا قدم امام کے قدموں میں پائے گا غیبت میں ہے تو کیا ہوا اپنوں کے ساتھ ہے اور دنیا تو بے سبب ہے نہیں چاہیے انہیں جو نفس ذر طلب ہے نہیں چاہیے انہیں عجمی ہو یا عجمی ہو یا عرب ہے عجمی ہے یا عرب ہے نہیں چاہیے انہیں اور جو جو بھی بے عدب ہے نہیں چاہیے جو جو بھی بے عدب ہے نہیں چاہیے انہیں ان کو تو زمینی سم سمار چاہیے المختصر میں مکفردار چاہیے غیبت میں ہے تو کیا ہوا اپنوں کے ساتھ ہے ان کو تو زمینی سم سمار چاہیے المختصر میں مکفردار چاہیے غیبت میں ہے تو کیا ہوا اپنوں کے ساتھ ہے اور دعا ہے پردگار علم سے دعا ہے خاص دعا ہے زہرت آشور میں آپ ایک جگہ ایک مقام پر پڑھتے ہیں نا امام کی نسرت کی حوالے سے ہے نا ذہن میں زہرت آشور پڑھتے ہیں امام کا نام بھی ایک جگہ پر آتا ہے اس انداز سے کہ امام کی نسرت کروں اور اس انداز سے کہ جب وہ قاتلانِ حسین سے بتلا لیں قاتلانِ حسین جو ہے بنیات کہاں سے دیکھئے گا میں بند آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جس نے دلِ بطول دکھایا ہے دیکھنا زہرہ کا باغ جس نے بکھایا ہے دیکھنا کونِ بطول جس نے بہایا ہے دیکھنا در فاطمہ کا جس نے جھلایا ہے دیکھنا مولادِ افتیاد کو ریشن چرائیں گے پھر دشمنِ بطول کو زندہ زمائیں گے غیبت میں ہے تو کیا ہوا اپنوں کے ساتھ ہے اور کہتے ہو انتظار تمہیں ہے امام کا لیکن کبھی بھرم بھی رکھا ان کے نام کا غیبت فرعبدوں کا یہی دام کام کا ایسا عمل تو ہوتا نہیں ہے غلام کا ایسا عمل تو ہوتا نہیں ہے غلام کا راضی ہو ہم سے یوسفِ زہرہ تو بات ہے مومن ہمیں کہے میں عملات و بات ہے غیبت میں ہے تو کیا ہوا اپنوں کے ساتھ ہے اور منقبت یہاں پر اختتام ہوئی میں گزارش کروں گا برادرم زیشان موروی والا سے کہ آئیں اور بارگاہ امامت میں نظران عقیدت پیش کریں مل کر بابا زبلن صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین محترم سلام علیکم آپ سب کو آج کی اس شب کی مبارک بات پیش کرتا ہوں دعا ہے آج کی شب شب آمد شب ولادت با سعادت امام حسن علیہ السلام کی شب میں مالک ہم تمام لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے جو مومن جس پریشانی میں بھی گرفتار ہے دعا کیجئے گا آج مولا حسن علیہ السلام کے صدقے میں مالک ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے ہر ازادار کو ہر مومن کو مالک اپنے حفظ و امان میں رکھے مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے برائے تعجیلِ ظہورِ امامِ زمانہ بلندتر صلوات اللہ محمد امام آئے وے مجھے جتنی دیر بھی ہوئی میں اب تک یہی سوچ رہا تھا کہ روزہ تو کھل گیا ہے آپ نہیں کھلے اب تک جو خاموشی میں آپ لوگوں میں دیکھ رہا تھا اچھا یقین جانئے جتنے پڑھنے والے ہیں میں سب کی پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بھی اتنی دیر کا روزہ رکھا جتنا آپ لوگوں نے رکھا ہے تو جب ہم اپنی طاقت لگا رہے ہیں اور ذکرِ محمد والے محمد کر رہے ہیں اور ثواب میں اضافہ فرما رہے ہیں آپ لوگ آگئے ہیں ثواب ویسے ہی آپ کو مل رہا ہے اس میں اور اضافہ فرمایا ہے تھوڑا سا محفل کی اور زینت بنے تاکہ پڑھنے والا اچھے سے اچھا پڑھ سکے ایک دفعہ جاگتی بھی سلوان پڑھے محمد والے محمد پڑھے نہیں بھلے آرام سے کھل لے بیٹھیں تھوڑی گھر میں بھی آپ لوگوں کے سمجھنے کی کیا کہنے ہو تو دیاں چار بسرے مولا حسن علیہ السلام کی بارگام ہے آپ لوگ کے سماعتوں کی نظر یہ کون امنوں اما کا لیے پیام آیا یہ کون امنوں ماہ رمضان پندرہ رمضان زہن میں رکھے گا پھر اب جو تاک راتیں ہیں جو قرآن نازل ہوگا جن راتوں پر وہ ذہن میں رکھے گا اور پھر سنیے ترتیب میں جو پیش کر رہا ہوں تیسرے چوتھے مسلم میں پیش کر رہا ہوں سنیے یہ کون امنوں اما کا لیے پیام آیا میری زبان پہ حسن مجتبہ کا نام آیا میری زبان پہ حسن مجتبہ کا نام آیا اور مہے سیام میں یوں ہے نزول کی ترتیب مہے سیام میں یوں ہے نزول کی ترتیب مہے سیام میں یوں ہے نزول کی ترتیب کتاب باد میں پہلے میرا امام آیا کتاب باد میں بر محمد وآل محمد صلوات چاپ میں سے جتنے لوگ دیکھ رہے تھے جب میں پیچھے بیٹھا تھا وہ سمجھ گئے ہوں گے اور جتنے نہیں سمجھے میں آپ کو بتا دوں میں نے ابھی ابھی کلام لیا ہے مسلم سے پوری طریقے سے پڑھا بھی نہیں اور میں آپ لوگ کے سامنے پیش کر رہا ہوں پڑھنے میں کچھ اور والا تھا مسلم کو دیکھا تو اس کا حصہ تھا اس کی جوٹی تھی میں نے وہ کلام اس سے ریکویسٹ کی اس نے مجھے دے دیا تو میں آپ لوگ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بیدار ہیں تو ایک دفعہ جاگتی بھی سلوات پڑھیں محمد وآل محمد اچھا جی پڑھنا آپ تو پڑھنا ہی پڑھے چلیے بھائی چار مسری اس کلام کو سن لیجئے یا مسلم آپ پڑھیں گے نہیں مسلم کے پاس بہت سارے کہاں بس یہی ہے میرا ایمان حسن کے در پر حسن کے در پر ردیف ہے اسے ذہن میں رکھیے گا ذہن بھئی سنیے بس یہی ہے میرا ایمان حسن کے در پر بس یہی ہے میرا ایمان حسن کے در پر آدمی بلتا ہے بس یہی ہے میرا ایمان حسن کے در پر اور جو کوئی رہتا ہے انسان حسن کے در پر جو کوئی رہتا ہے انسان غسن کے در پڑے جو کوئی رہتا ہے انسان غسن کے در پڑے پھر وہ بڑ جاتا ہے سلمان غسن کے در ملکے 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 سارے زندہ نعرہ حیدری کون اپنا ہے پرایاں لگاؤ نعرہ کون اپنا ہے پرایاں لگاؤ نعرہ ابھی ہو جائے گی پہچان غسن کے در بھائی جن مالک مسلم بھائی کو سلامت رکھے اور ان کی توفیقات میں وزید اضافہ فرمائے اس میں بہت اچھا ہے چھارے لگے میں قبل اس کے کہہ ہم ازیشان بھائی دوسری منقبت پیش کریں میں گزارش کروں گا انتہائی احترام سے محترم ماستر غنب آباس صاحب سے کہ وہ مسلم دیویلا پر تشریف لائیں ہم ان کو اپنی بز میں خوش آمدید کہتے ہیں ماستر صاحب کچھ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے پریشان ہے میں آپ سے گزارش کروں گا ان کی تندرستی اور طول عمر کے لیے مل کر باواز بلند سلاوات ابھی حسنین بھائی نے کہا کہ دیشان بھائی دوسری منقبت پڑھیں دوسری نہیں تیسری بھائی ہے اب تیسری میں آگئی اور یہ تیسری میں ان کے تعمیل حکم میں پڑھ رہا ہوں ان کی محبت میں اور ان کا حکم تھا تو میں اس کے تین چارہ شعر جلدی ہل دیا آپ لوگ کے سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں دکھا کے جوش تبلہ علی علی بولے دکھا کے جوش تبلہ علی علی بولے اور یہ جو آپ علی علی بول رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں کیا کرم نوازی ہے مولا کی اور کون نہیں بول سکتا پیش کر رہا ہوں سنیئے اگلے مسرے میں دکھا کے جوش تبلہ علی علی بولے دکھا کے جوش تبلہ علی علی بولے ہے پاک جس کا بھی شجرہ علی علی بولے دکھا کے جوش تبلہ علی علی بولے میں اس کو کاری قرآن ہی سمجھتا ہوں میں اس کو کاری قرآن ہی سمجھتا ہوں خلوص دل سے جو بندہ علی علی بولے دکھا کے جوش تبلہ علی علی بولے دکھا کے جوش تبلہ علی بولے زرا سی دیر بھی میسم نہیں ہوئے خاموش کٹی زبان تو زیادہ علی علی بولے دکھا کے جوش تبلہ علی بولے دکھا کے جوش تبلہ علی بولے پھر پڑھتے ہیں بھائی بلکل بہت شکریہ جیتے رہی ہے مولا آپ کو سلامت رکھے زرا سی دیر بھی میسم نہیں ہوئے خاموش کٹی زبان تو زیادہ علی علی بولے دکھا کے جوش تبلہ علی علی بولے دکھا کے جوش تبلہ علی بولے تو کہہ رہا ہے کہ بدعت ہے جب کے مشکل میں میں نہیں ہم نہیں مانتے اس بات کو تو کہہ رہا ہے کہ بدعت ہے جب کے مشکل میں نہ جانے کتنے صحابہ علی علی بولے دکھا کے جوش تبلہ علی بولے گبلہ شیر پیس کرو ایسر بھائی شیر پیس کرو شیر سنیے جو چاہتے ہو کہ مردہ علی علی بولے دکھا کے جوش تبلہ علی بولے کبلہ یہاں موجود ہے میرے بات تصدیق کر سکتے ہیں آپ کی روایت پیش کر رہا ہوں شاعر کی بات نہیں اپنی بات نہیں باقاعدہ روایت ہے میں پیش کر رہا ہوں خدا بجھا دے جغل نم کو میرا دعوی ہے اگر یہ سارا زمانہ علی علی بولے دکھا کے جوش تبلہ علی بولے دکھا کے جوش تبلہ علی بولے آپ بیدار ہو گئے ہیں تو لیجئے دو شیر اور مکسلے سے پہلے پیش کر رہا ہوں یہ کیسی ماں ہے جو کہتی ہے بچہ ماں نہ کہے ہاں اور یہ صرف ہمارے گھروں میں ملیں گے بھائی یہ کیسی ماں ہے جو کہتی ہے بچہ ماں نہ کہے یہ کیسی ماں ہے جو کہتی ہے بچہ ماں نہ کہے زبان سے لفظ یہ پہلا علی علی بولے ایمان مل کے سارے حدری یہ کیسی ماں ہے جو کہتی ہے بچہ ماں نہ کہے زبان سے لفظ یہ پہلا علی علی بولے دکھا کے جوش تبلہ علی علی بولے لگائے حاجی اگر حج میں نہ رہے حیدر نہیں مولا آپ کے سننے کے کیا کہنے سلامت آئی آپ لگائے حاجی اگر حج میں نہ رہے حیدر قسم خدا کیے کعبہ علی علی بول حق ہے اور مکتہ بھی آپ ہی کی نظر کر رہا ہوں بھائی شاعر نے لکھا یہ جو آپ نعرہ لگا رہے ہیں یہ جو آپ علی علی کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں پیش کر رہا ہوں مکتہ سنیے کیا خوبصورت مکتہ ہے میرے بھائی عشر مہدی صاحب کا لکھاوا کلام ہے پیش کر رہا ہوں دیکھا کہ جو شتبلہ علی علی بولے لگایا نعرہ جو اشہر ادھر تشیعوں نے لگایا نعرہ جو اشہر ادھر تشیعوں نے ادھر امام زمانہ علی علی سبحان اللہ سبحان اللہ آپ سمات فرمایتے ہیں محترم زی شاہن موری علی صاحب کو اور میں گزارش کروں گا شاعر اہل بیعت محترم مسلم رضا مہدوی صاحب سے کیا اور بارگاہ امامت میں نظران اقیدت پیش کریں آپ سے گزارش مل کر باواز بلند صلوات برائے خوشنو دیئے امام حسن مجتبہ علیہ السلام بلند ترین صلوات پڑھیں اللہ احمد صلو اللہ محمد و آل محمد حضر قرامی آپ یقین اتنے اچھے اچھے کلام سماس فرما رہے ہیں ابھی ہمارے دشان بھائے نے بھی اتنے اچھے اور محفل کو ایک مقام پہ پہنچایا ہے میں کوشش کرتا ہوں ہی سے امد حاضر میں بات کہنے کی بارے دیگر نہ رہے صلوات پڑھیں اللہ احمد صلو اللہ محمد و آل محمد بن گیا جو کوئی بھی دنیا میں حبدار حسن چار مصر میں بہتار خاص تیسرا اور چوتھا مصر بہتار خاص پیش کروں گا شاید کوئی بات تو سن بھائی دیکھیں گا بن گیا دنیا میں جو کوئی بھی حبدار حسن بن گیا دنیا میں جو کوئی بھی حبدار حسن بخش دیں گے پھر اسے محشر میں سرکار حسن بخش دیں گے پھر اسے محشر میں سرکار حسن پھر اسے محشر میں سرکار حسن بخش دیں گے بخش دیں گے جب کلم کے وار سے جب کلم کے وار سے ہی مر گیا جب کلم سے مر گیا جب کلم سے مر گیا ان کے امیر شام پھر جب کلم سے مر گیا جب کلم سے مر گیا ان کے امیر شام پھر سوچئے کیا ہوتا چلتی جب کلم کے تلوار حسن سوچئے سوچئے کیا ہوتا چلتی جب کلم کے تلوار حسن بر محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی علیہ محمد وآل محمد حضر قرآمی آج سے کچھ سال پہلے ایک مسرا ہوا تھا حسن کے حسن پا حسن پا حسن کو اللہ نے نصار کیا میں نے بہت ہی پرانا کلام تامیل ہکو میں پیش کر دیتا ہوں بہت تیزی کے ساتھ بر محمد وآل محمد صلوات اللہ حسن پا حسن کو اللہ نے نصار کیا مسرا آپ کے ذہن میں رہے میں شیر پیش کرتا ہوں حسن کا ذکر کسی نے جو ایک بار کیا حسن کا ذکر کسی نے جو ایک بار کیا حسن کا ذکر کسی نے جو ایک بار کیا حسن کا ذکر کسی نے جو ایک بار کیا اسے خدا نے زمانے میں باوقار کیا اسے خدا نے زمانے میں باوقار کیا اور امیر شام کو امیر شام کو امیر شام کو امیر شام کو کتنا فقیر کر ڈالا امیر شام کو کتنا غریب کر ڈالا حسن نے اپنے کلم سے ہے ایسا وار کیا حسن نے اپنے کلم سے ہے ایسا وار کیا اور جو مانگا میں نے وہ مجھ کو تو مل گیا فوراں جو مانگا میں نے وہ مجھ کو تو مل گیا فوراں در حسن پا کسی نے نہ انتظار کیا در حسن پا کسی نے نہ انتظار کیا در حسن پا کسی نے نہ انتظار کیا چلیں آپ کے مزاز کے دو شیر ایک ساتھ پیش کردتا ہوں اسے تو فاطمہ زغراں دعائیں دیتی ہیں اسے تو فاطمہ زغراں دعائیں دیتی ہیں امیر شام پہ جس نے بھی دشنار کیا امیر شام پہ جس نے بھی بے شمار کیا چلیں ایک مصر سے فائدہ اٹھاتے ہیں آپ مصر سمجھ جائیں گے میں شیر پیش کر پہنچا ہوں شیر کی سے قابل ہو امیر شام پہ جس نے بھی بے شمار کیا اور کہیں گے اپنے کہیں گے شیخ جی کہیں گے شیخ جی کہیں گے شیخ جی اپنے بڑوں سے میرے شرمیں کہیں گے کہیں گے شیخ جی اپنے بڑوں سے میرے شرمیں غضب کیا تیرے وعدے پائے تبار کہیں گے کہیں گے شیخ جی اپنے بڑوں سے میرے شرمیں غضب کیا تیرے وعدے پائے تبار غضب کیا تیرے وعدے پائے تبار کیا چلیں جہاں آپ سارے ایسے شیر سنتے ہیں تو یہ بھی شیر سنتے چلیں امام اثر تو اس کا حساب بھی لیں گے امام اثر تو اس کا حساب بھی لیں گے غمِ حسین کا جس نے بھی کاروبار کیا غمِ حسین کا جس نے بھی کاروبار کیا حسن پا حسن کو اللہ نے نسار کیا بست خواہ جس نے تک کہا مصر کے بازار میں یوسف نے کاروبار کو اللہ نے نصار کیا اور منی ہے دولتِ عشقِ غصن مجھے مسلم میرے خدا نے مجھے کتنا مالدہ یہ تھے شائر اہلِ بیت جناب مسلم مہدوی صاحب اور اب میں ملتمس ہوں ایک اور شائر اہلِ بیت ایک سینئر اور بہت ہی اچھے اشار کہنے والے ہمارے بڑے واجب الہترام برادرِ بزرگ جنابِ قیسر جعفری صاحب سے ملتمس ہو کے وہ باہر گئے مولا میں نظرین ایک دیت پیش کریں بر محمد والے محمد صلوات اور محمد والے محمد صلوات میں بھی اسی کلام پیش کروں جو مسلم بھائی نے پیش کر سی زمین میں آپ لوگ نے ماشاءاللہ بڑی بڑی آوازیں سنی لیکن اب بغیر آواز سے کلام سنیے گا پر محمد والے محمد صلوات خدا پاک نے جب مجھ پہ اعتبار کیا خدا پاک نے جب مجھ پہ اعتبار کیا تو شاعروں میں حسن کے مجھے شمار کیا تو شاعروں میں حسن کے مجھے شمار کیا اور اس ایک بات نے یوسف کو بے قرار کیا اس ایک بات نے یوسف کو بے قرار کیا کہ حسن پہ حسن کو اللہ نے نصار کیا حسن پہ حسن کو اللہ نے نصار کیا اور امیر شام نے جب دین داغدار کیا فقیر شام نے جب دین داغدار کیا حسن کی صلحوں نے اسلام باوقار کیا حسن کی صلحوں نے اسلام باوقار کیا اور حسن کی صلحوں نے بھی مثل زلفقار علی حسن کی صلحوں نے بھی مثل زلفقار علی منافقین کا اچھی طرح شکار کیا منافقین کا اچھی طرح شکار کیا اور جہادِ کرب و بلا کے لیے خدا کی قسم جہادِ کرب و بلا کے لیے خدا کی قسم حسن کی سلخوں نے حسن کی سلخوں نے جہادِ کرب و بلا کے لیے خدا کی قسم حسن کی سلوہ نے ماحول سازگار کیا حسن کی سلوہ نے ماحول سازگار کیا میں ایک بار جو پہنچا امام کے در پر میں ایک بار جو پہنچا امام کے در پر کرم امام نے پھر مجھ پہ بار بار کیا کرم امام نے پھر مجھ پہ بار بار کیا اور علی کے چاہنے والوں کے کھل اٹھے چہرے علی کے چانے والوں کے کھل اٹھے چہرے فقیر شام پہ جب ہم نے بے شمار کیا فقیر شام پہ جب ہم نے بے شمار کیا یہ شیر میں نے بھی پیش کیا ہے غالب کا جو شیر ہے کہ تمام راج قیامت کا انتظار کیا تو میں نے بھی اس پہ لکھا ہے کہ جو عارض ہوئے علم تھی تو کچھ صحابہ نے تمام رات قیامت کا انتظار کیا تمام رات قیامت کا انتظار کیا اور کہیں گے پیڑ سے اس کے مرید دوزخ میں غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا مقتب پہ شکمت ہے وہ جس میں دولت عشق حسن ملی قیسر خدا کا شکر ہے ہم نے وہ کاروبار کیا برمحمد وعالے محمد صلواتم یہ تھے جناب کیسر جعفری صاحب اور اب میں ملتمیس ہوں ایک اور نہائیتی سینئر منقبت خان ماستر غلام عباس صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگائے مولا میں نظرانہ عقیدت پیش کریں برمحمد وعالے محمد سلواتم سلواتم اموزہ سلطمال سے ایک اورہ ساس سلواتم پڑھے محمد وعالے محمد یہ ازاں کے لہجے میں تشکیہ نگاری ہے یہ ازاں کے لہجے میں تشکیہ نگاری ہے کربلا سے کعبہ تک ہر جگہ ہماری ہے کربلا سے کعبہ تک ہر جگہ ہماری ہے مانگنے جو نکلا تھا کل حسن سے جو بیعت کل بھی وہ بھکاری تھا آج بھی بھکاری ہے مانگنے جو نکلا تھا جو حسن سے کل حسین کل حسن سے جو بیعت کل بھی وہ بھکاری تھا آج بھی بھکاری ہے سروال پڑھے بہو بہو دوال کہ دل میں اگر ابلیس کی مورت ہی نہ پڑھتی دل میں اگر ابلیس کی مورت ہی نہ پڑھتی دنیا میں مودد کی قدورت ہی نہ پڑھتی کرتے سب ہی انسان اگر پیار علی سے دوزخ کو بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑھتی ایک اور سروال پڑھے بہو دوال حسن کی جو سنا ورز زبان ہے حسن کی جو سنا ورز زبان ہے مقادر آج مجھ پر مہربان ہے مقادر آج مجھ پر مہربان ہے حسن کی جو سنا ورز زبان ہے جو میں ہو سلوال پڑھنے سلوال پڑھنے کبھی شیشاو ساگر بولے گنگ اس بازم میں آئے تو اکثر بولے گنگ اس بازم میں آئے تو اکثر بولے اللہ اللہ یہ زینب کی جلالت کا اثر سارے درباری سمجھ بیٹھے کے حیدر بولے سارے درباری سمجھ بیٹھے کے حیدر بولے سارے درباری سمجھ بیٹھے کے حیدر بولے آپ سمات فرما رہے تھے محترم محصر غلام عباس صاحب کو اور اب میں انتہائی عدب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا مولانا محمد عرفان ایویڈی صاحب سے کیا اور بارگاہ امامت میں گلہائی عقیدت پیش کریں بر محمد و آل محمد باوازب الانسلاوہ سلوات اللہ محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ كما هو اہلو الحمد للہ من اول الدنيا الى فنائها و من الآخرت الى بقائها الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کا الحجت بن الحسن صلواتکا عليه وعلا آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة بلیا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا حتی تسکنه ارغکا توعا و تمتعه فيها تبیلا اما بعدو فقط قال اللہ تعالی في کتابه الكریم والفرقانه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین يلتقیان بينهما بردخ لا يبغیان فبئی آلائی ربکما تکذبان اخرج منهما اللعلوم المرجان فبئی آلائی ربکما تکذبان صلوات اللہ محمد وعالی حضرت اکرامی کردی امام زمانہ کی بارگاہ کے اندر امام حسن مشتبہ کی ولادت کی تبریق کی مبارک بات پیش کرتے ہیں ایک مطبع باواز بلندود پر دیجئے محمد وعالی محمد حق تو یہ ہے کہ جتنا ان ورادران کو میں نے سنا ہے اتنا ہی میں بھی کم سے کم کہوں لیکن انتہائی اختصار کے ساتھ کوشش کروں گا کہ پانچ سے چھ منٹ کے اندر اپنی باتوں کو سمیٹ سکوں قرآن کریم کی جس آیت کا میں نے حوالہ دیا سورہ مبارک الرحمن کسی تاروح کا موتاج نہیں ہے انتہائی مشہور و معروض سورہ اور اس کی آیتیں بھی بے انتہا مشہور ہیں مرج البہرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ یبغیان کہ دو دریہ ہیں جو آپس میں ملاقات کر رہے ہیں اور بینہما برزخ اللہ یبغیان ان دو دریہ کے درمیان ایک ایسی حد فاصل ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر تجاوز نہیں کرتا پانچ راوی ہیں جنہوں نے اس روایت کو نقل کی ہیں انس ابن مالک سلمان ابو ذر اور اس طرح کے بے شمار راوی جنہوں نے نقل کیا ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت کی اگر حقیق تفسیر کی جائے تو یہ دو دریہ اگر کوئی ہیں تو ایک فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کی ذات اقدس ہے اور ایک امیر کائنات کی ذات اقدس ہے کہ دونوں برابری کی بنیاد پر ہے اسی لئے پیغمبر کا جملہ ملتا ہے کہ اگر کائنات میں علین نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو موجود نہ ہوتا یہ دونوں دریہ ہیں جو برابری کی بنیاد پر ہیں آپس میں ملاقات کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے اور اس کے نتیجے کے اندر جو چیزیں رونما ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ دو موٹی بنی نوے انسانیت کو ملتے ہیں ایک لولو ہے اور ایک مرجان ہے حسن مجتوہ کی ولادت کشف کے اعتبار سے شاید اس سے بہتر کوئی آیت مناسب نہ تھی وہ ہستی کہ جس ہستی کے اعتبار سے یہ کہا ہے تاریخ تاریخ کائنات کی وہ ہستی جو دو معصوم کے ملاب کی وجہ سے معصوم پیدا ہوئی کہ اس پوری کائنات کے اندر اگرچہ کہ یہ شرف سید الشہدہ کا بھی ہے یہ شرف ثانی زہرہ کا بھی ہے یہ شرف ام کلسون کا بھی ہے لیکن تاریخی اعتبار سے جو سب سے پہلی ہستی بطنِ مطاہرِ زہرہ سے اس دنیا کے اندر آئی ہے وہ حسنِ مجتبہ کی ذاتِ اقدس ہے وہ ذاتِ اقدس اکمت عدل پڑی محمد والے محمد پر کہ جب ولادت ہونے والی ہے ام الفضل نے خواب دیکھا ہے اور پیغمبرِ خدا سے تذکرہ کرتے ہوئے کتراتی ہے کہ یا رسول اللہ ایسا خواب دیکھا ہے کہ بعض وقت سوچتی ہوں کہ آپ سے تذکرہ کروں یا تذکرہ نہ کروں خوف آتا ہے کہ آیا یہ اچھا خواب ہے یا برا خواب ہے پیغمبر نے فرمایا کہ رسکرہ کرو کہ کیا دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ آپ کا گوشت ایک ٹکڑا جو ہے وہ میرے دامند کے اندر آ رہا ہے مجھے نہیں معلوم کہ آیا یہ بہتر خواب ہے یا برا خواب ہے کہ ام الفضل اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا میری روح کا ایک ٹکڑا تمہارے پاس آنے والا ہے جس کی تم پرورش کرنے والی ہو اور اس وقت فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہہ نے خبر دی کہ حسن مشتبہ کی ولادت ہو رہی ہے حسن مشتبہ کی ولادت پندروی رمضان کا یہ دن ہے وہ ہستی کہ جس کی ہستی کو بیان کیا جائے تو کیسے کیا جائے ائمہ کی زوات اقدس وہ زوات اقدس ہیں کہ اگر ماسون کا جملہ کہ جو خود امیر کائنات کے اعتبار سے اور تمام ائمہ کے اعتبار سے کہ درخ قلم بن جائے دریا سیاہی بن جائے تبین کے فضائل کو نہیں لکھا جا سکتا لہذا ہم اپنے اعتبار سے مختلف زاویوں کے جانب غور کر سکتے ہیں تو اگر میں امام حسن مشتبہ کی ذات کے اعتبار سے تین زندگی کے پہلو دیکھنا شروع کروں تو تین پہلو جو مجھے نظر آتے ہیں کہ جس پر خود تمام ائمہ نے انفیسائز کیا ہے ایک پہلو ہے علم کا پہلو کہ اہل بیعت کا ماننے والا علم سے دور نہ رہے خود ائمہ نے اس کا ظاہری باقادہ طور پر ایڈیٹوریل دکھایا ہے کہ ہر مقام پر جب بھی سوال کرنے والا آتا تھا امام اپنے بچوں کو آگے کر دیا کرتے تھے امیر کائنات کی بارگاہ میں کوئی شخص سوال کرنے کے لئے آیا اور سوال کیا کہ مولا میں باشا حیرون کے پاس سے کچھ سوالات کو لے کر آیا ہوں وہ آپ جواب دے دیں مولا نے کہا کہ یہ کون سے سوالات ہے یہ تو میرا بیٹا جواب دے گا حسن مشطبہ کو آگے کر دیا اور پہلا سوال یہ ہے کہ سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ بتائیے حق و باطل کے درمیان فیصلہ کتنا ہے مشہور و معروف بات ہیں جو آپ کے ذنوں کے اندر محفوظ ہوں گی کہا چار انگوشت کا فاصلہ ہے جو کان سے سنے وہ باطل ہو جاتی ہیں بعض اوقات اور جو آنکھوں سے دیکھے وہ یقین کی منزل پر چلی جاتی ہے کہا مولا یہ بتائیے زمین و آسمان کا فاصلہ کتنا ہے جواب کون دے رہا ہے حسن مشطبہ کہ جو بچپنے کے عالم میں ہیں کہ زمین و آسمان کا فاصلہ کتنا ہے کہ ایک مظلوم کی آہ کا فاصلہ دل سے ایک آہ نکل جائے ایک مظلوم کی آہ کچھ لمحوں کے اندر کچھ سیکنڈوں کے اندر خدا کی بارگاہ میں پہنچ جایا کرتی ہے کہا مولا یہ بتائیے مششق و مغرب کی مسافت کتنی ہے کون طے کرے گا کہ یہ سورج طے کرے گا کہ ایک مرتبہ ادھر ہوتا ہے دوسری مرتبہ غروب کی وقت میں ہوتا ہے اور اگر علم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو خود امام حسن مشطبہ کا ایک جملہ ہماری ذات کے لے کافی ہے کہ ہمیں کیا سیکھنا ہے اعلیٰ بیت کی ذات اقدس کے اعتبار سے مولا فرماتا ہے لا فقرا مثل الجہل کہ انسان فقیری دوسری چیزوں میں ڈونٹا ہے کہ مال و دولت نہیں ہے تو انسان فقیر ہے تنگ دستی کو اس میں ڈونٹا ہے کپڑے نہیں ہیں تو غریب ہے یا فقیر ہے مولا کہتے ہیں کہ فقیری جہالت جیسی فقیری کوئی بھی نہیں ہے دنیا کی فقیری تم دیکھتے جاؤ تمہیں مختلف مثالیں ملتی جائیں گی لیکن آئیمہ کی نظر میں اگر کوئی جہالت ہے تو جہالت یہ ہے کہ انسان علم سے دور رہے اور پھر اگر مولا کی ذات کے دوسرے پہلو کو دیکھا جائے تو یہ وہ پہلو ہے جس کا تعارف خود امام کائنات مولا متقیان کرواتے ہیں دو دسترخان مدینے کے اندر سجا کرتے تھے ایک علی کا دسترخان تھا ایک حسن مجتبہ کا دسترخان تھا اور وہ دسترخان کے جب دو علی کے دسترخان پہ آیا کرتے تھے سوپی روٹیہ ملے کرتی تھی مولا سے کہتے تھے مولا کوئی اور دسترخان ایسا ہے کہ جاں کچھ بیتر مل Region کہا جاؤ حسن مجتبہ کے دسترخان پر چلے جاؤ اور جب مولا سے سوال کیا گیا مولا یہ کرم کیا ہے یہ سخاوت کیا ہے یہ سخاوت کیا ہے مولا نے جملہ کہا کسی کے سوال کرنے سے پہلے اسے دے دو اسے سخاوت کہتے ہیں جو آئے تم سے ملاقات کرنے کے لیے ابھی زبان کھولنی نہ پڑے اسے تم اسے عطا کرو اور جب مولا کی بارکہ میں کوئی آیا کرتا تھا تاریخ میں لکھا ہے کتابوں کو آپ ہنگال کے دیکھئے کہ جب کوئی آتا تھا مولا دے دیا کرتے تھے اور بے شمار دیا کرتے تھے روایت کے جملے کہ مولا کے پاس آنے والا کبھی خالیات نہیں جاتا تھا ایک مطلب غلام نے سوال کیا کہ مولا بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ آپ ہر ایک کو دے دیتے ہیں کیوں وہ اس ہاتھ کو روک نہیں لیتے کسی لمحے کے لیے پاؤز بھی دے دیا کریں آج کے رمانے کے اندر متخیر افراد کو بعض اوقات اسی طریقے سے تو بہکایا جاتا ہے کہ یار آپ کی چیریٹی بعض اوقات غلط جگہ پہ بھی جا سکتی ہے اس بات کو ذہن میں دیکھیں چھٹے امام کا ایک جملہ ہے چھٹے امام اپنے غلام کے ساتھ مال باٹنے کے لیے رات کی تاریکی میں جا رہے تھے تو کچھ ایسے لوگ تھے جو مذہب تشکلوں سے تعلق نہیں رکھتے تھے مولا ان کے کنارے بھی روٹی رکھ کے چلے جاتے تھے اور آگے بڑھتے جاتے تھے ایک مولا کا چانے والا مولا بن خنیس مولا کے صحابیوں میں سے ہیں مولا کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اور مولا سے کہا کہ مولا آپ اس علاقے کے اندر ہیں کہ یہ سونے والے رات کی تاریکی میں جو غریب لوگ سوئے ہوئے ہیں یہ آپ کے چانے ماننے والے نہیں ہیں پھر بھی آپ انہیں دے رہے ہیں مولا کہتے ہیں کہ میں انہیں دوں گا اور ضرور دوں گا اگر مجھے مانتے تو اور زیادہ دیتا تو چیریٹی اگر کسی اور پر بھی کی جا رہی ہے تو برائی کے علامر نہیں ہے متخیر افراد کو بعض وقت کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی چیریٹی آپ کی شاید زارہ زائع ہو رہی ہو آپ نہ دیں کیوں کر رہے ہیں تھوڑا روک لیجئے امان کا جملہ ہے جب مولا سے کسی نے کہا مولا تھوڑی دیر کے لئے پاوس دیجئے نہ دیجئے کسی کو مولا نے کہا اگر میں نے یہاں سے دینا روک دیا وہ وہاں سے دینا روک دے گا اگر میں نے یہاں سے دینا روک دیا وہ وہاں سے دینا روک دے گا تو علم امام کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف جاؤ علم کو حاصل کرو سخاوت کو اپنی زندگی کا بیمانہ بناو کہ جب تمہارے پاس موجود ہو دینے کے اندر آر محسوس نہ کرو تمہارا خاصہ یہ ہونا چاہیے کہ تم عطا کرنے والے ہو حاکم شام نے اس سیرت کے پیشے نظر ایک مرتبہ دروار کو سجایا ہے پورا دن باتتا پھر رہا ہے سب کچھ بات دیا پورے دن امام حسن مجتبہ کو بلاتا ہے اور اور اس انداز سے بلاتا ہے کہ جب امام حسن آئیں گے میں انہیں اتنا دوں گا کہ جتنا سب کو دیا ہے اور جب امام تشریف لاتے ہیں جتنا سب کو دیا ہے اتنا برابر امام کو دیتا ہے اور جب امام کھڑے ہوتے ہیں جو جوتیا سیدھی کرتا ہے امام سب کچھ دے دیتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں اگر تو ہند فاطمہ ہے تو میں ابن فاطمہ زہرہ ہوں اگر تو ابن ہندہ ہے تو میں ابن فاطمہ زہرہ ہوں تو ہندہ کا بیٹا ہے میں فاطمہ زہرہ کا بیتا ہوں اور اس کے بعد پھر مولا کہتے ہیں کہ اپنی ذات کو اس انداز سے مرتب کرو کہ تین عادتوں کو اپنی ذات کے اندر پیدا ہونے نہ دو کہ آج کی ذات امام کی ذات ان سے سیکھیں کہ اس انداز سے کہ مولا فرماتے ہیں کہ حلاق و نا سے فیسال لوگوں کی حلاق تین چیزوں کے اندر پروردگار عالم نے رکھی ہے کہ اگر تین چیزوں کے اندر انسان مزگول ہو جائے تو وہ حلاق ہو جایا کرتا ہے پہلی چیز کیا ہے ات تکبر کہ انسان تکبر کے اندر مبتلا نہ ہو امیر کائنات کا جملہ کہ وہ انسان کے جو آج تکبر کے اندر مبتلا ہے کانا بالام سے نطفتن و یقون غدن جیفتن یہ انسان کل کچھ نہیں تھا تو نطفہ تھا اور کل کچھ اگر بن جانے والا ہے تو مردار بننے والا ہے جس کی ابتداء نجس ہے جس کی امتحان نجس ہے اسے تکبر کا اختیار کسی نے دے دیا مولا کہتے ہیں کہ انسان کی نے تکبر کے اندر کیا اور پھر خود امام حسن نے مثال دی کہ یاد رکھو ابلیس نے کچھ نہیں کیا تھا عبادت گزارت ہو تھا لیکن تکبر اس کے وجود کے اندر موجود تھا جو اس کی ہلاکت کا سبب منع اور خدا کی بارگاہ سے نکال دیا گیا پھر فرمائے کہ اپنی ذات کے اندر حرس کو پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو آدم سے جو ترکیہ اولا سردد ہوا وہ اسی حرس کی وجہ سے سردد ہوا کہ پروردگار نے منع کیا تھا اس شجرے کے قریب نہ جانا آدم اس طلب کے لیے جو طلب ذات کے اندر موجود تھی حرس کی صورت کے اندر اس کے پاس گئے ترکیہ اولا سردد ہوا یہاں تک کہ جنت سے نکالے گئے اور کہا تیسری چیز اپنی ذات کے اندر سے حسد کو نکال دو تکبر حرس اور حسد یہ تین عادت اپنی ذات سے نکال دو فرمائے کہ حسد وہ ہے جس کے سبب قابیل نے حاویل کو قتل کیا تھا تو انسان اپنی ذات کے اعتباس سے سوچے کہ میں امام کی ذات سے کیا لے سکتا ہوں اور اگر میں اپنی ذات کے اعتباس سے سوچوں تو اسے اب ایک جملہ ذہن میں آتا ہے کہ آج کی شب موالیان حیدر اکررار کے لیے اہل بیعت کے ماننے والوں کے لیے عید کی شب ہے اور عید کا دستور کیا ہوتا ہے کہ ہم بزرگوں کے پاس جا کر عیدی مانگا کرتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ امام زمانہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلائے اور امام زمانہ سے یہ جملہ کہیں کہ مولا ہمیں عیدی چاہیے لیکن وہ عیدی کیسی چاہیے کہ مولا اگر ہم مانگیں گے اپنی بسات کے اعتباس سے مانگیں گے کوئی ذر مانگ لے گا کوئی دولت مانگ لے گا مولا ہم آپ سے جو عیدی مانگنا چاہتے ہیں وہ یہ مانگنا چاہتے ہیں کہ ہمیں صحیح عقیدہ انعیت کر دیں ہمیں ولایت علی انعیت کر دیں ہمیں آزائے حسین انعیت کر دیں اے مولا ہم عیدی کے اندر وہ مانگنا چاہتے ہیں جو آپ دینا چاہتے ہیں کیونکہ ہم جو مانگیں گے ممکن ہے بیکار چیزیں مانگ لیں لیکن اے مولا جو آپ دیں گے وہ ہمارے کام کی ہوں گی اتنا ہمیں اتمنان ہے کہ ہمارا والی ہمارا وارث ہمارا مولا جو ہمیں عطا کرے گا وہ کوئی بیکار چیز عطا نہیں کرے گا لیکن مولا جب یہ سب کچھ مانگ رہے ہیں تو دل میں ایک خیال اور آتا ہے آپ تو بہترین دیں گے لیکن ہم یہ بھی مانگ رہے ہیں کہ آپ کا وجود اگر ہمارے ساتھ ہو جائے تو اس جشن کا مزا دبالا ہو جائے کہ اگر یہی جشن آج بیٹھ کر ہم نے منایا ہے آپ اگر ہمارے درمیان ہوتے تو واقعا ان ناروں کا لطف بھی ہوتا ان شاعروں کی بات بھی ہوتی اس کلام کی تاثیر بھی ہوتی امام زمانہ کے وجود سے یہ برکت منور ہو جاتی یہ محفل منور ہو جاتی پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم سب دعا گو ہیں کہ پروردگار اس جس نے فور نور کو اپنی بارگاہ کے اندر قبولیت کی منزل عطا فرمائے پروردگار جس جس نے اپنے نظرانیں آئیم ایم آلہpole کے بارگاہ کے اندر پیش کی ہیں پروردگار ان سب کو اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرمائے پروردگار ہم ناقص ہیں ہماری عبادتیں ناقص ہیں ہمارے عمال ناقص ہیں تُو کامل ہے تیری قدرت کامل ہے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے ہماری عبادت ناقصہ کو اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرما پروردگار تعدم مرگ ولایت علی ابن عبی طالب پر ہم سب کو قائم و دائم رہنے کی توفیق انایت فرما تعدم درگ اضائے حسین علیہ السلام کو انجام دینے کی ہم سب کو توفیق انایت فرما پروردگار دامن اہلِ بیت سے ہم سب کو متمسک رہنے کی توفیق انایت فرما پروردگار جو پریشان حال ہے آج کی شب کی عیدی کی صورت کے اندر ان کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگار جو رسک کی پریشانیوں کے اندر مقتلہ ہے آج کی شب کی عیدی کی صورت کے اندر پروردگار ان کے رسک اور روزگار کے مسائل کو حل فرما جو بیروزگار ہے انہیں برسر روزگار فرما جو برسر روزگار ہیں ہم کے جس کے حلال و طیب میں کشاد کی عنایت فرما پروردگار آج زہرہ کے گھر تولد ہوا ہے حسن مشتبہ کا پروردگار جو پیولاد جوڑے ہیں پروردگار حسن مشتبہ کے صدقے میں پروردگار ان جوڑوں کی گودیوں کو حریف فرما اے میرے پروردگار امام زمانہ کے ظہور کے اندر تعجیل فرما ہمیں ان کے عوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و طب علینا بحق محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین صلوات علی محمد و آل محمد